علمی جائری کے موزز دوستوں کو السلام علیکم دوستوں سلطنت عثمانیہ کے عظیم بادشاہ سلطان آزم یعنی سلمان علی شان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دوسرا حصہ بیش کریں گے جس میں ہم بات کریں گے کہ سلمان علی شان نے بلگرات اور روڈس کو کیسے اور کیوں فتح کیا دوستوں فتحات کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور سلمان کا پہلا حصہ جس میں ہم نے اس عظیم خلیفہ کے سچے ذاتی خلاق و اضاف اور ان کے متعلق بننے والے ڈرامے میں دکھائے جانے والے جھوٹ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے دیکھنے کے لیے اوپر دیئے گئے لگ پر ضرور کلک کریں تو آئیے چلتے ہیں آج کے موزوں کی جانب دوستوں سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو گئی تھی اور سرحدی علاقے میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اس خلش کو دور کرنے کے لیے سلیمان کو بلغرات اور زباکس کے سرحدی کلوں کو فتح کر لینا ضروری ہو گیا ان کلوں کی فتح سرحد کے استحقام کے لیے بھی ضروری تھی اور یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بھی چنانچہ سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا لوئی نے اس مطالبے کے جواب میں عثمانی سفرہ کو قتل کروا دیا سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراں ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہو گیا اس کے فوجی سرداروں نے زباکرہ اور دوسرے کلوں کا محاصرہ کر کے قبضہ کر لیا اس کے بعد سلیمان خود بلغرات کے طرف بڑھا اور اس شہر کے گرد جس نے محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا اپنے خیمیں نسل کر دیئے سات روز کی گولہ باری کے بعد پچیس رمضان المبارک نو سو ستائیس یعنی انتیس اگست پندرہ سو اکیس کو بلغرات فتح ہو گیا فتح کے بعد نہ کلہ کے فوجی دستے کا قتل عام ہوا اور نہ شہر کے باشندے قتل کیے گئے سلیمان نے وہاں کے سب سے بڑے گرجہ گھر میں نماز ادا کی اور تسلیس کے اس عظیم الشان مابط کو خدا واحد کی پرستش کے لیے مخصوص کر دیا اس کے بعد اس نے بلغرات میں ایک ترکی دستہ متعین کیا اور کلے کو از سرنوں مضبوط اور مستحق کم کر کے قسطنطنیہ واپس ہوا دوستوں بلغرات کے علاوہ سرد کے دوسرے کلوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا اور ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے ان کے لئے کھل گئے سلیمان اب ہنگری کے دارل سلطنت بودا کی طرف بڑھ سکتا تھا لیکن روڈس کی فتح اس کے نزدیک زیادہ ضروری تھی اور بلغرات کے بعد اس نے اسی جانب رخ کیا دوستو روڈس کی فتح مختلف وجو سے ضروری تھی بلغرات اور روڈس یہی دو مارکے تھے جن میں سلطان محمد فاتح نے شکست کھائی تھی بلغرات کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کے دامن سے ایک شکست کا داکت دھو دیا سلیمان کی آلہ حوصلہ کی دوسرے دھبے کے دھونے کے لئے بھی بے قرار تھی علاوہ بری روڈس کے جہاز وحیر روم کے مشرقی حصے میں اور مجمل جزائر اور اناطولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مار مچائے رہتے تھے روڈس کی فتح اس وجہ سے بھی ضروری تھی کہ قسطنطنیہ اور شام و مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو گئے تھے ان میں مبارزین روڈس اپنے جہازوں کے ذریعے رکھنا انداز ہوتے رہتے تھے ان اس بات کی بنا پر سلیمان نے اس جزیرے پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور تین سو جہازوں کا عثمانی بیڑا قسطنطنیہ سے روڈس کے جانب روانہ کیا ساتھ ہی وہ خود بھی ایک لاکھ پوچ لے کر ایشیا کوچک کے مغربی ساحل کی طرف پڑھا دوستو بحری اور بری فوجوں کے جمع ہونے کی جگہ خلیج مار میں رسکرار پائی جو روڈس کے محاذ پر واقع ہے دوستو اٹھائیس جلائی پندرہ سو بائیس کو سلمان روڈس کے ساحل پر اترا اور یکم اگست پندرہ سو بائیس کو محاصرہ شروع ہوا جو تقریباً پانچ مہینے تک جاری رہا روڈس کے راہے مبارزوں نے نہایت شجاعت کے ساتھ مدافع کی لیکن محاصرین کی قوت سے مجبور ہو کر بلاخر انہیں چھ سفر نو سو انتیس ہجری یعنی پچیس دسمبر پندرہ سو بائیس ایسوی کو ہتھیار ڈال دینے پڑے سلمان نے ان کے ساتھ جو مراد برتی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی شجاعت کا کس درجہ قدر دام تھا جس نے مبارزین کو اجازت دے دی کہ وہ بارہ روز کے اندر اپنے تمام اصلحوں اور سامانوں کو لے کر اپنے ہی جہازوں پر روڈس سے چلے جائیں اور اگر ضرورت سمجھیں تو عثمانی جہازوں کو بھی کام ملائیں روڈس کے باشندوں کو سلطان کی ریایہ بننے کے بعد پوری مذہبی آزادی دے دی گئی سلطان نے صراحت کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے قلیساؤں سے کوئی تارز نہ کیا جائے گا اور ان کے بچے والدین سے چھینے نہ جائیں گے اور پانچ سال تک ان سے کسی قسم کے ٹیکس یا محصول کا مطالبہ نہ ہوگا سلمان نے اپنی فوجیں قلے سے چند میل کے فاصلے پر ہٹا لی تاکہ مبارزین امن و سکون کے ساتھ قلے سے نکل جائیں لیکن ینیچری باوجود سخت روک تھام کے بے قابو ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کر تھوڑی دیر تک لوٹ مار کرتے رہے تاہم اور تمام شراہیت سلمان کی طرف سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پوری کی گئی مبارزین روڈس نے وہاں سے نکلنے کے بعد آٹھ سال تک جزیرہ کریٹ میں قیام کیا اور پھر مستقل طور پر جزیرہ مارٹا میں جا کر آباد ہو گئے دوستو سلمان آلشان کی مختصر داستان کے دوسرے حصے کا اجختتام کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مصر اور ینیچری کی بغاوت پر سلمان آلشان نے کیا قدم اٹھایا اور ہنگری کو کیسے فتح کیا ان فتوحات کے سلسلے کو ہم ویڈیو بروز آگے بڑھاتے جائیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ چل حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ